مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک آدمی جوسف کو سمندر کی کنارے پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں وہ اپنی وائف اینبل کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ بورڈ پر سمندر میں گئے تھا مگر وہاں کسی طرح وہ پانی میں گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے اور وہ اکیلا ہی واپس آیا تھا اسے اس حادثے کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اینبل کیسے پانی میں گری تھی کیا اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا یا نہیں اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا اور اب وہ اس بات کو لے کر بہت پریشان ہے اس کے بعد ہم جرنلیسٹ ایڈ کو دیکھتے ہیں وہ ایک نیو گھر میں رہنے آیا تھا یہاں مچ اسے پورا گھر دکھاتا ہے اگلی سین میں مچ ایڈ کو ایک بار میں لے کر آتا ہے وہاں وہ اسے ٹاؤن کے لوگوں سے ملواتا ہے اور وہاں ایک آدمی ایڈ سے اس ٹاؤن میں آنے کی وجہ پوچھتا ہے ایڈ بتاتا ہے کہ وہ جرنلیسٹ ہے اور یہاں وہ برڈز کے بارے میں ریسرچ کرنے آیا ہے پھر وہ ساری انفرمیشن نیوز میں لکھے گا اس کے بعد وہ آدمی اور مچ وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد مچ کی دوست این اس سے کہتی ہے کہ کیا وہ اس ریسرچ میں اس کی مدد کر سکتی ہے تو یہاں ایڈ اسے کہتا ہے کہ اسے کچھ انفرمیشن چاہیے ابھی وہ اسے بتانے ہی والا تھا کہ اسے کس چیز کی انفرمیشن چاہیے تب ہی وہاں ایک کپل لڑنے لگتا ہے اور ان کی بات وہی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم جوزف کو اس کے گھر میں دیکھتے ہیں یہاں ایڈ اسے ملنے آتا ہے اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم جوزف کو سمندر کے کنارے پر دیکھتے ہیں یہاں ہم جوزف کو ایک ویل سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جوزف ویل کو بتاتا ہے کہ ایک رپورٹر آ گیا ہے اور وہ اس پر سٹوری لکھنا چاہتا ہے تو ویل اسے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اسے اس نے بلایا ہو تو اب وہ اس کے ساتھ سمندر میں چلے اور اس بارے میں پتا لگائے تو جوزف کہتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اینیبل کے بارے میں جانتا ہو کہ اس دن کیا ہوا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جوزف ایک ڈاگ کو لے کے فارمسی میں جاتا ہے وہاں اس کی ملاقات ڈاکٹر سویٹی سے ہوتی ہے جوزف کافی کنفیوز اور گھبرائی ہوا تھا تو ڈاکٹر سویٹی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر جوزف اسے پانی لانے کا کہتا ہے اور جیسے ہی وہ پانی لینے جاتی ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہم ایڈ کو مچ کے ساتھ دیکھتے ہیں یہاں ایڈ مچ کو بتاتا ہے کہ وہ برڈز پر ریسرچ کرنے نہیں آیا بلکہ جوزف کی سٹوری لکھنے آیا ہے یہ سنکا مچ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسٹیر کے اندر چلا جاتا ہے ایڈ بھی اس کے پیچھے آتا ہے ایڈ اسے بتاتا ہے کہ جوزف نے اس کے کمپنی کو خود کال کر کے اپنی سٹوری لکھنے کا کہا تھا مگر اسے اب کچھ بھی یاد نہیں ہے تو میچ اسے کہتا ہے کہ جوزف پاگل ہے اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے جب سے وہ ایڈبل کے بنا واپس آیا ہے تب سے ٹاؤن والوں کی اسے لے کا الگ الگ رائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے ہی اپنی وائف کو مارا ہو ایڈبل کافی اچھی لڑکی تھی سب اسے پسند کرتے تھے اور بتاتا ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ تم ایڈبل اور جوزف پر سٹوری لکھنے آئے ہو اور یہ بات ایڈبل کے بھائیوں روڈی اور جیک کو پتا چلی تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ایڈو سے کہتا ہے کہ وہ سٹوری لکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مدد کرے اس کے بعد ہم جوزف کو گھر میں دیکھتے ہیں وہاں اسے ایڈبل نظر آتی ہے اور وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتا ہے مگر یہ اس کا وہم تھا تب ہی وہاں ڈاکٹر سویٹی آ جاتی ہے اور وہ جوزف کی حالت دے کر پریشان ہو جاتی ہے جوزف اسے بتاتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ ایڈبل اسی کے ساتھ ہے ڈاکٹر سویٹی اسے کہتی ہے کہ اسے وہم ہو رہا ہے وہ اسے کچھ دوا دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جوزف منٹلی ڈسٹرب ہے کبھی وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو کبھی اچانک سے گھبرانے لگتا ہے اور وہ بالکل اکیلا تھا اسی لیے ڈاکٹر سویٹی اس کے لیے کافی پریشان ہوتی ہے اس کے بعد جوزف ایک بار پھر ویل سے بات کرنے جاتا ہے وہ ویل کو ڈاکٹر سویٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہے اور اس کا خیال بھی رکھتی ہے اب یہاں ہمیں جوزف کی حالت دے کر انتاظہ ہوتا ہے کہ وہ اب سمندر سے ڈرتا ہے دوسری طرف ایڈ این سے اینبل کے بارے میں پوچھتا ہے تو این بتاتی ہے کہ وہ بہت اچھی تھی اور اسے یاد کر کے این روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد ڈسٹی آ جاتی ہے اور وہ ایڈ کی فائلز چیک کرنے لگتی ہے اور اینبل کے بارے میں دیکھ کر اسے غصہ آ جاتا ہے ڈسٹی اینبل کی بہن ہے ڈسٹی اسے دھمکی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے اس کے بعد ہم جوزف و ڈاکٹر سویٹی کو دیکھتے ہیں یہاں جوزف اسے اپنی وائف اینبل کے بارے میں بتاتا ہے اور یہاں ڈاکٹر سویٹی بھی اسے بتاتی ہے کہ یہاں آنے سے پہلے وہ بہت غصے والی تھی اسی وجہ سے اس کا بائی فرنڈ بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا اور غصے کی وجہ سے سب اسے چھوڑ کر چلے گئے وہ بالکل اکیلی ہو گئی یہ سن کر جوزف کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے اس کے بعد رات ہوتے ہی وہ اسے گھر چھوڑنے جاتا ہے اور اگلی صبح وہ دونے کیفے میں ملتے ہیں وہ دونوں ابھی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں اینیبل کے بھائی روڈی اور جیک آ جاتے ہیں جیک ڈاکٹر سویٹی سے کہتا ہے کہ جوزف نے ان کی بہن اور اپنی وائف اینیبل کو مارا ہے کیونکہ وہ دونوں ساتھ بورٹ پر تھے مگر وہ اکیلہ ہی واپس آیا تھا یہ سن کر وہ بہت حیران ہوتی ہے پھر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے مگر وہ دونوں سے جانے نہیں دیتے اور یہ دیکھ کر کیفے کانر ٹوم پولیس کو بلا لیتا ہے اور جیک کو پولیس اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر سویٹی جوزف پر غصہ کرتی ہے اور اینیبل کے بارے میں پوچھتی ہے تو جوزف کہتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے ڈاکٹر سویٹی غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف ایڈکر سچ بھی سب کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اینیبل اور جوزف کی سٹوری لکھنے آیا ہے اس کے بعد ہم جوزف کو سمندر کے کنارے پر دیکھتے ہیں وہ وہاں ویل کو بلا رہا تھا مگر وہ نہیں آتی ہے تو اب جوزف غصے میں اپنی ساری دوائیاں سمندر میں پھینک دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سویٹی ٹوم سے ملنے جاتی ہے اور وہ اسے اینیبل اور جوزف کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے ٹوم بتاتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا بس وہ اتنا جانتا ہے کہ جوزف بیمار ہے اور برا آدمی نہیں ہے ڈاکٹر سویٹی اس سے جوزف کی مدد کرنے کا کہتی ہے مگر وہ انکار کر دیتا ہے کیونکہ اینیبل کے بھائی اسے اور اس کی فیملی کو رقصان پہنچا سکتے ہیں دوسی طرف مچ اینیبل کے بارے میں سچ جانا چاہتا ہے وہ ایڈ کو بتاتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس دن بورڈ پر کیا ہوا تھا وہ بتاتا ہے کہ اس دن جوزف اینیبل کو لے کر بورڈ پر گیا تھا مگر جب وہ واپس آیا تو اس کے کپروں پر خون لگا ہوا تھا یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ این ایڈ سے ملنے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ اینیبل کے موت کا سچ کس سے پتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہے مگر مچ کو ساتھ لے جانے سے منع کرتی ہے تو یہاں ایڈ سچ جاننے کے لیے اس کے ساتھ جانے لگتا ہے مگر اینیبل کے فیملی ایڈ کو پکڑ لیتی ہے اور وہ اسے بہت مارتی ہے اگلی صبح ایڈ آدمی کو بندہ ہوا زخمی حالت میں نظر آتا ہے وہ اسے کھولتا ہے تو اس سب کے لیے پولیس روڈی اور جیک کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے دوسری طرف ڈاکٹر سویٹی جوزف سے ملنے آتی ہے جوزف کی حالت اسے ٹھیک نہیں لگتی وہ بتاتی ہے کہ روڈی اور جیک نے ایڈ پر حملہ کیا تھا اور اب وہ لوگ تمہارے پیچھ آئیں گے تو ٹھیک یہی ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے جوزف اسے کہتا ہے کہ وہ ساتھے گھنٹے کے بعد ملے گا تو ڈاکٹر سویٹی وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف اب جیل سے نکل کر روڈی اور جیک مچ کے پاس جاتے ہیں اور اسے وہاں بند کر کے آگ لگا دیتے ہیں وہیں ڈاکٹر سویٹی کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے اور وہ کافی گھبرا جاتی ہے وہ فوراں جوزف کی دوائی لینے جاتی ہے مگر اب جیک وہاں آ گیا تھا وہ ڈاکٹر سویٹی سے کہتا ہے کہ وہ اسے معافی مانگنے آیا ہے جو اس نے کیفے میں کیا تھا اور یہاں وہ کسی طرح ڈاکٹر سویٹی کو بے ہوش کر دیتا ہے دوسری طرف ایڈ ہاسپٹل میں تھا وہ اپنی کمپنی میں فون کر کے پوچھتا ہے کہ انہوں نے مچ کا گھر کیسے ڈھونڈا تھا وہ بتاتے ہیں کہ مچ نے ہی بتایا تھا یہ سنکا ایڈ سمجھ جاتا ہے کہ اصل میں مچ ہی چاہتا ہے کہ وہ اینیبل کا سچ بتا کر کرسپر سٹوری لکھے تب ہی وہاں مچ کی ڈیڈ بارڈی لائی جاتی ہے اور ایڈ یہ دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جوزف ڈاکٹر سویٹی کو لینے فامسی جاتا ہے مگر وہاں ڈسٹی تھی وہ کہتی ہے کہ جیک اسے لے کر وہاں گیا ہے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا جوزف سمجھ جاتا ہے دوسری طرف ایڈ اور ٹوم بھی راڈی اور جیک کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تب ہی این انہیں راستے میں ملتی ہے مگر تب ہی وہاں راڈی بھی آتا ہے اور وہ ایڈ کو گولی مارنے ہی والا تھا لیکن این اسے مار کر بے ہوش کر دیتی ہے مگر اس سب میں ایڈ بھی زخمی ہو جاتا ہے دوسری طرف جوزف سمندر کے پاس پہنچ جاتا ہے وہاں جیک ڈاکٹر سویٹی کو پانی میں لے کر کھڑا تھا وہ جوزف کو بھی پانی میں آنے کا کہتا ہے مگر جوزف ڈر رہا ہوتا ہے تو یہاں جیک اسے مارنے لگتا ہے اور یہاں وہ اسے جان سے مارنے ہی والا تھا تب ہی وہاں ٹوم پہنچ جاتا ہے یہاں جیک اور ٹوم میں کافی لڑائی ہوتی ہے مگر جیک ٹوم کو مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور ایک بار پھر وہ جوزف کو مارنے جانے لگتا ہے لیکن یہاں ایڈ اسے مار دیتا ہے اب یہاں جوزف سمندر میں جانے لگتا ہے اور اسے یاد آنے لگتا ہے کہ اس دن بورٹ پر اس کی طبیعت خراب تھی اور اینابل بورٹ کو ویل کے پاس لے جانے کا کہتی ہے اس نے جوزف کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور یہاں اچانک بورٹ کو جھٹکا لگتا ہے اور جوزف کا سر ایک روٹ سے لگتا ہے اور اسی سب میں اینابل پانی میں گر جاتی ہے جوزف اسے پانی میں بہت ڈھونٹا ہے مگر وہ اسے نہیں ملتی اور جوزف بھی زخمی تھا اب جوزف کو سب یاد آ جاتا ہے اور اینابل کو یاد کرتا ہوا وہ سمندر میں جا رہا تھا ڈاکٹر سویٹی اور ٹوم اسے رکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ سمندر میں چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے اور بیل ایکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تینک یو